بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم بریڈڈ ڈسکیشن بورڈ سی ایس ٹو زیرہ فور ڈیر سٹوڈنٹس یور جی ڈی بی ویل اوپن فار ٹو ڈیل آپ کی جو جی ڈی بی ہے وہ صرف دو دن کے لیے اوپن ہوگی سولہ آگست اور سترہ آگست تب سولہ آگست آپ کے پاس منڈے ہے اور ٹیوزڈے کو آپ کو جائے نا ووٹ ڈیوزڈے اور سیونٹین آگست کو آپ کے پاس ٹیوزڈے پلیز سیمٹ یور جی ڈی بی آنسر ویڈین دیمینشن ڈیٹس ایز نو جی ڈی بی وڈ بی ایکسیپٹڈ ویا ای میل جی ڈی بی سینیریو اس پروائیڈڈ بیلو اچھا اس کا سلوشن پہ جانے سے پہلے آپ نے کیا کرنا اس کا جو سینیریو ہے نا وہ اچھی طرح سے آپ نے ریڈ کرنا تاکہ آپ کو پتہ چال جائے کہ اس میں آپ کو کیا کیا رکائر اور کیا کیا جید آپ سے پوچھ گئی اور کیا کیا آپ نے ریڈن دین ہے سپوز اسکورٹی کمپنی has around 500 employees the employees exchange sensitive information every day through internet among their offices in lahore کراچی and اسلام آباد اچھا ایٹی is the only one who manages our overall infrastructure آئیٹی انفرسٹرکچر and is responsible for implementing the سکورٹی میئرز and policies to guarantee the delivery of messages safely so that no one can bridge the confidential یعنی کہ وہ کہتے ہیں آپ کے پاس ایک کمپنی جس میں تقریباً پانچ سو employees ہیں وہ employees کیا کرتے ہیں ڈیٹا کو exchange کرتے ہیں کدھر لاہور کراچی یا اسلام آباد یا کئی اور بھی ان کے آفیس ہے اب اس میں جو مین بات ہے آئیٹی منیجر جائے یہ only one ایک بندہ ہے جو ان صاحب کو کیا کر رہا ہے manages کر رہا ہے تو ایک بات یہ آپ نے ذہن میں رکھنی ہیں کہ آئیٹی منیجر جائز دی only one who manage the overall IT infrastructure تو یہ handle کرتا ہے اس کوٹی میئرز کو and policies to guarantee ڈیٹی گرنٹی اور کس چیز کو message کو ڈیلیور کرنے کے آپ کو واقعی safely three case message جو ہے وہ reach destination تک ریچ ہو چکا یا پہنچ چکا to achieve privacy and high security اب ادھر بات کر لیتے ہیں privacy and اس کو بھی highlight کر لیتا ہوں تاکہ آپ کو answer میں جائے وہ آسانی سے سمجھ آیا normally the information is encrypted using symmetric and asymmetric ایک symmetric ہے اور دوسرا asymmetric ہوتا ہے تو ان کے ذریعے سے کیا کیا جاتا ہے information کو encrypt کیا جاتا ہے یعنی information کو دوسری فارم میں change کیا جاتا ہے جس کو encryption and decryption بولا جاتا ہے آپ کی handouts میں یہ دونوں topic given ہے however there are some advantages and disadvantages using both technique in the above scenario یعنی اس scenario کے لئے اگر ہم دونوں یہ technique استعمال کرتے ہیں تو ان کے فیدے کے ساتھ ساتھ ان کے کیا ہیں کچھ فیدے بھی ہیں اور ان کے ساتھ ساتھ کچھ نقصان بھی ہیں تو اب آپ کو سمجھ آگئی ہوگی کہ ایک تو یہ company کے IT manager one بندہ ایک بندہ ہے جو کہ اس کو manage کر رہا ہے دوسرا اس کو کیا چاہیے privacy and high scotty بھی چاہیے اور اس کے لئے وہ کیا چیز استعمال کرتے ہیں symmetric and asymmetric اب چلتے ہیں point discussion کے طرف in your opinion which would be the best encryption technique آپ نے بتانا ہے کہ ان دونوں میں سے encryption technique جو ہے وہ best کون سی ہے symmetric اور asymmetric یعنی کہ symmetric best ہے یا پھر asymmetric جو ہے وہ best ہے that the IT manager should choose in the above scenario تاکہ IT manager جو ہے وہ اس میں سے چوز کر سکے spot your answer with at least two solid two solid reason دینی ہے یہاں پہ کچھ لوگوں نے two lines کا بولا answer two lines کا نہیں بلکہ two solid reason کے ساتھ آپ نے بتانا ہے considering the pros and cons of both technique دونوں کو مدنظر رکھتے ہوئے کہ دونوں کی technique سے بتانا ہے کہ آپ نے کون سی best ہے ان کے فیدہ بھی سامنے رکھنے اور نقصان بھی آپ نے سامنے رکھنے تو اس کا جو best suited technique ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں the best the two widely used encryption algorithm two day are symmetric and asymmetric both are very effective and safe but as usually used in different ways the best approach is a hybrid approach اب hybrid approach کیا ہے hybrid approach کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں پہلے اس کو میں highlight کر لیتا ہوں اس میں جو best approach ہے وہ کیا ہے which means اس کا مطلب ہے combining symmetric and asymmetric encryption جس میں کیا کیا جاتا ہے symmetric اور asymmetric کو combine کیا جاتا ہے ان کو کٹھا use کیا جاتا ہے تو improve speed and score the same time تاکہ اس کی جو improve speed ہے وہ بھی speed بھی improve ہو سکے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی score ٹی بھی ایک وقت کے اندر اچھی ہو سکے ایک وقت اندر اس کو improve کیا جا سکتا ہے اب اس کے میں نے جو reasons ہیں وہ بھی آپ کو سامنے میں دکھا دیتا ہوں کہ reason اس میں سے کون کون سے ہیں company needs reliable connection that works smartly to prevent any scotty bridges when considering high scotty اب ان کو کیا چاہیے ہائی سکوٹی بھی جس میں انہوں نے بتایا ہوا ہے to achieve privacy and high scotty تو اس کے لیے کیا best ہے when considering high scotty asymmetric encryption is a better choice over symmetric encryption but it is slow with large amount of data and company process large amount of data and require fast transaction اب کیونکہ اس کو handle کرنے والا ایک ہی بندہ ہے انہوں نے آپ کو بتا the IT manager is the only one who manage the overall IT infrastructure اس لیے اس کو کیا چاہیے speed بھی اچھی چاہیے تاکہ وہ سانے کے ساتھ scotty کے ساتھ handle کر سکے speed بھی ہونے چاہیے یہ ہی نہیں ہے کوئی کی ڈیٹا سارا تین پرسیس کرتا رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ اس کو کیا چاہیے speed بھی چاہیے لیکن اسمیٹرک جو ہے وہ high scotty کے لیے اچھا ہے لیکن کس کی نسبت سے سمیٹرک انکریپشن کی نسبت سے but it is slow لیکن یہ کیا ہے slow ہے کس کے ساتھ large amounts of data and the company process large amount of data and require fast transaction کہ ان company جو ہے وہ کافی زیادہ data جو ہے وہ process کرتے اس کو کیا چاہیے large amount data کو transfer کرنے کے لیے ان کو اچھی speed کے بھی ضرورت ہے یہ سمیٹرک کی چیز کو support کرتا ہے high scotty کو تو یہاں پہ میں اس کو بھی highlight کر دیتا ہوں یہ therefore ان کے حساب speed کے لیے کیونکہ ایک ہی بندہ ہے تو اس کو speed بھی چاہیے سمیٹرک انکریپشن is prefer speed کے لیے ہمارے پاس کون سی prefer ہے smitry اور large amount data جو scotty زیادہ provide کرتا وہ کون سی ہے ہائی اور سلو ہے لیکن یہ سکوٹی پروائیڈ کرتا ہے لیکن data کے جو process speed ہے وہ سلو ہے finally a combination of both approaches is most appropriate choice according to the scenario the company needs symmetric and asymmetric encryption to simultaneously improve speed and scotty تاکہ وہ speed کو بھی improve کر سکیں اور scotty کو بھی improve کر سکیں دوس اس لیے انکریپٹ کرنے کے لیے large amount of data and then using a symmetric اس کو بعد وہ symmetric use کا سکتے تھا انکریپٹ کر سکے کس چیز کو symmetric encryption کو اور ڈی کرپشن کی کو تو یہ آپ کے پاس ریزن کے ساتھ میں نے آپ کو بتا دیا امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ آگئی ہوگی اگر نہیں بھی سمجھ آئی آپ کمیٹس میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں ویڈیو ڈسکرپشن میرا واتس اپ گروپ بھی ہے وہ آپ جوائن کر کے وہاں سے بھی آپ مجھ سے اس کا solution کے بارے میں پوچھ سکتے ہیں تو اس کو آپ نے کیا کرنا ہے کہ کبھی بھی ایسٹ اس کوپی پیسٹ نہیں کرنا اگر آپ کا یہ solution کے لیے سے ملتا ہے یا آپ اس کو ادھر ویڈیو سے دیکھ کے رائیڈ کرتے ہیں تو آپ نے اس میں چینجز جو ہیں وہ آپ نے لازمی کر لینے کیونکہ اس کو آپ ایسٹ سمجھ کروائیں گے تو آپ کو جو مارکس ہیں وہ ہو سکتا ہے zero ملے یا پھر ہو سکتا آپ کو وہ کام دے دے تو اگر آپ اس کو یونیک ورڈنگ میں سمجھ کرواتے ہیں ہو سکتا ہے اس میں سے آپ کو اگر 5 مارکس کیا ہے تو 5 اور 5 اگر 10 کیا ہے تو 10 میں سے آپ کو 8 9 مارکس جائیں وہ آسانی سے مل سکتے ہیں اس لئے آپ نے اس کو as a unique solution بنا گیا آپ نے اس کو سمجھ لازمی کروانا ہے تاکہ آپ کو اچھے مارکس مل سکے اب exact solution تو پروائیڈ نہیں کر سکتے ہمارا کام ہے کہ آپ کو ایک ایڈیا پروائیڈ کریں تاکہ ایڈیا کو لے کر آپ لوگ end out سے ساچ کریں انٹرنیٹ سے ساچ کریں اس کے بعد آپ کیا کریں ایک یونیک اب یہ کم از کم اتنا میں نے پروائیڈ کیا یہ تقریباً ایٹی نائنٹی پرسینٹ آپ کے پاس کریکٹ solution تو اس کو ایک ایڈیا آپ لے کر اپنا solution جو ہے وہ یونیک solution آپ اپنا بنا سکتے ہیں اس لئے کبھی بھی آپ نے اس کو as it is copy paste نہیں کرنا تینکیو اکنسائز کو ہیرین ٹو دی پروکو کمیٹس پوائنٹ کمیٹس پریفرڈ آور لینٹھی کمیٹس ہیمیں ایڈیا میں یور کمیٹس مست ناڈلی مور دن فائیو ٹو فور ٹو فائیو لائنس کمیٹس پوسٹیڈ آن دی ریگلر یہ تو سب جی ٹی بی آپ نے اس کانس اور جا وہ زیادہ زیادہ چار سے پانچ لائنس میں دینا ہے تو یہ دقریبا جب آپ ادھر پیسٹ کریں گے جب جی ڈی بی اور یہ دقریبا چار پانچ لائنیں بنیں گے کہ ادھر لائنس کا جو ڈیٹا وہ کافی زیادہ ہوتا ہے سائز کم ہوتا ہے تو یہ آپ کے پاس چار پانچ لائنیں ہی بن جائیں گی اگر آپ نے اسی کو اٹھانا ہے اور اسی میں چینیز کرنی ہے